ہماری بینی کا ہماری بینی کی کیوٹ کیوٹ سی پیاری پیاری سی شرارتیں بینی بہت ہی زیادہ ایکٹیف بچہ ہے یہ بہت ہی زیادہ کھیلتی رہتی ہے ہر وقت بہت ہی پیاری کیوٹ سی کیوٹ سی ہماری یہ فیمل ہے دیکھیں کیسے جی گری جا رہی ہے نیچے میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی تو یہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی پھر مجھے مار رہی تھی آگے سے کٹن چوتا ہے اتنی ایج کا کٹن بہت ہی زیادہ کھیلتا ہے بہت ہی زیادہ شرارتیں کرتا ہے یہ دیکھیں زیادہ صوفے کے درمیان میں پھسی بھی اور نیچے جا رہی ہے بلکل بھی اور یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہی تھی اس کو پتا ہے جہاں میں ایسے کر کے پیچھے گر جاتی ہوں لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کے ایسے شرارتیں کر رہی تھی تو پھر میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا اور اٹھا لیا باہر اور یہ دیکھیں جی بینی کو صوفے پہ بیٹھتی تھی تو پھر میں اس کو جی کھلا رہی تھی بیٹھے بیٹھے جو ہے میں اس کے ساتھ فان کر رہی تھی یہ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی کیوٹ سی ہے یہ میں نے رات کے ٹائم جو ہے اس کا ہی ویڈیو بنائی تھی یہ والی تو اس وجہ سے کچھ زیادہ آپ کو کلیر اس کی آئیز نہیں لگ رہی ہوں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کیسے کھیلتی ہے اتنی ایج کا کٹن جو ہے نا گھر میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت ہی بیارہ لگتا ہے بہت ہی شرارتیں کرتا ہے میرے وہ دو کٹن تو ہو گئے تھے سیل آؤٹ تو جی پھر میں نے یہ بلا کٹن سیل نہیں کیا کافی لوگ مجھ سے مانگ رہے تھے تو پٹ میرا دل ہی نہیں کیا یہ بلا کٹن سیل آؤٹ کرنے کو چھوٹے یہ تنی زیادہ کھیلتا ہے تنی زیادہ شرارتیں کرتی ہے یہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے کھیل رہی ہے میرے ساتھ تو یہ تنی زیادہ شرارتیں کرتی ہے پورا دن کھیلتی ہے اپنی مدر کے ساتھ باہر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ یہ کھیلتی ہے تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے اس لیے میرا بلکل بھی دل نہیں ہے اس کو سیل کرنے کو اور یہ ہے بھی بلو آئیز بلو آئیز کیٹس مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں اس لیے بھی میرا دل نہیں کرتا اسے کسی کو بھی دینے کو یہ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی کیوٹ سی ہے یہ دیکھیں جی کیسے مسلسل کھیلے جا رہی ہے کھیلے جا رہی ہے اس سے پتہ بھی ہے کہ یہ سوفے کے درمیان میں گیپ ہے تو جان کے یہ کرتی ہے مستیاں یہ جان کے سوفے کے بلکل درمیان میں بیٹھتی ہے وہاں سے سلپ ہو جاتی ہے نیچے پھر دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اب جو اس کی مدر ہے وہ اس کو جو ہے کھیلنا سکھا رہی ہے اوپر جیسے پیٹی پہ چڑھ گئی اس طرح بیٹ پہ چڑھ گئی اس طرح مانو اس کو آج ٹرین کر رہی تھی جانپ لگانے کے بارے میں اتنی ایج کے گٹن جو ہے آپ اس کو اس کی مدر کے ساتھ رکھو گے تو وہ بہت ہی ایزی لی ہر چیز پک کر لے گا ماشاءاللہ سے یہ جو بینی ہے ہماری یہ بہت ہی زیادہ چیزیں جلدی پک کر لیتی ہے یہ بلکل جو ہے جاتے ہیں لیٹر ٹرین کیٹ ہے یہ دیکھیں کیسے پھس گئی ہے بیچ میں جان کے ہی ایسے کرتی ہے پھر خود ہی باہر اوپر آ جاتی ہے لیکن اب بہت زیادہ نیچے چلی گی تھی پھر میں نے اسے پکڑ کے نکالا تو جی پھر میں نے اس کو جب پکڑ کے باہر نکالا یہ دیکھیں کیسے ٹیڑی ہو رہی ہے جان کیسے کر رہی ہے جو میں اس کے ساتھ کھیلوں تو اتنا سا جو کیٹن ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے کیوٹ ہوتا ہے ویسے تو بڑی کیٹس بھی بہت ہی پیاری ہوتی ہیں لیکن جن کو شو کیٹس کھیلیں ایسے تو وہ چھوٹا سا کیٹن لیں ان کو اس کو پا لیں اس کو ٹرین کریں اور جی بہت ہی زیادہ گھر میں فن کرتے رہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں کیسے مسلسل میرے ساتھ کھیل رہی ہے اتنا سا جو کیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے پاؤں کے ساتھ کھیلتا ہے یہ دیکھیں کتنی کیوٹ ہے یہ دیکھیں کیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے مار رہی تھی جو میرا ہاتھ چھوڑو یہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے بہت ہی کیوٹ لگتی ہے اور کافی ٹائم کے بعد ہمارے گھر میں یہ مانو نے چھوٹے کیٹن دیئے تھے یہ تو اس وجہ سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی مانو کیسے اپنے کیٹن کو پیار کر رہی ہیں ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے نا تو یہ اپنے بیبی سے بہت پیار کرتی ہیں یہ دیکھیں کیسے اس کو پیار کرے جا رہی ہے اور کیٹن کو دیکھیں وہ آگے سے جو ہے اسے مار رہا ہے کہ مجھے چھوڑو اسے کھیلنے نہیں دے رہی تھی اس کو پیار کرے جا رہی تھی کلین کرے جا رہی تھی اور اس کو سلا رہی تھی کیونکہ پورا دن بھی نہیں کھیلتی رہتی ہے پورا دن کھیلتی رہتی ہے کھیل کھیل کے بچاری تھک جاتی ہے تو ویسے تو یہ بیٹھتی ہی نہیں ہے لیکن مانو اس کو جو ہے پھر پکڑ لیتی ہے تو پھر جی لٹا لے گی فیڈ کروائے گی اور پھر سلا لیتی ہے اتنی سی مدر کے پاس کٹن ہوں تو ان کو اچھے سے ٹرین کرتی ہے تو یہ دیکھیں جی بینی کو اس نے سلا بھی لیا ہے بینی فل نین میں سوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ذرا کیسے مانو پیار کر رہی ہے بینی کو ابھی بھی اس ٹائم بھی مانو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے مجھ کو تنگ کر رہی ہے پیچھو مانو میں وائس کر رہی تھی نا تو اس میں میں مانو مانو کر رہی تھی تو مانو نہ بھاگ بھاگ کے میرے پاس آ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی کیٹ کو کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا ہے سیم ٹو سیم میری مانو کی طرح کا ہے یہ بہت ہی ٹیوٹ ہے اور وہ دیکھیں پیچھے موفین اور مینی بیٹھے ہوئے ہیں یہ موفین کو دیکھیں موفین میرا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیارا ہے اس کیٹ کو دیکھ کے موفین کو غصہ آ جاتا ہے چوٹے الگ الگ بریڈ کے میل کیٹ ہیں تو اس وجہ سے موفین اس کو غصہ کرنے لگ جاتا ہے کیج میں ہی بیٹھا رہتا ہے اس کو واضح نکالنے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں بینی کو بینی کھیل رہی ہے کیٹ کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی کیٹ اپنے بیوی کو پیار کر رہا ہے اور یہ دیکھیں بینی کو بینی کتنی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی اور میرے ہاتھوں کے ساتھ کیسے کھیلے جا رہی ہے کیسے کھیلے جا رہی ہے بہت ہی کیوٹ ہے یہ اس کے آگے جیسے ہاتھ کرو ہلاو تو یہ پکڑتی ہے کھیلتی ہے اور یہ دیکھیں جی کیٹ کو یہ دربینی شرارتے کر رہی تھی تو آپ کبھی بھی یہ گلتی مت کرنا کہ کسی کیٹ کو آپ ایسے جو ہے کیٹن کے ساتھ مت چھوڑنا یہ تو اس وجہ سے بینی کو کچھ نہیں کہہ رہا یہ بینی کباب ہے اس وجہ سے چھوٹے جو کیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بیبی کو کبھی بھی نقصان نہیں پنچاتے نہیں مارتے بالکل بھی لیکن اگر آپ باہر سے کوئی نیا کیٹ لے کر آئے اور آپ کی کیٹ نے چھوٹے بیبیز دی ہوئے ہیں تو پلیز ان کو اس کیٹ کو کٹن سے دور رکھنا چھوٹے جو باہر کے کیٹ ہوتے ہیں جیسے آپ باہر سے لے کر آتے ہو تو وہ گھر میں اگر کٹن ہو تو ان کو وہ مار دیتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ دیکھیں کیسے اور یہ دیکھیں جی کیٹ کو یہ اپنی بینی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلوگ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن بھی دبا دیجئے لائک بھی کر دیجئے اللہ حافظ